بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آج ہم بلگیریہ کی ایک خاتون جو کہ بابا وینگا کے نام سے مشہور ہے اس کی پیشگوئیاں اور ان کی صداقت پر بات کریں گے اس خاتون یعنی بابا وینگا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کم عمری میں ایک پروسرار بگولے یعنی ٹورنیڈو کی زد میں آ کر کہیں گم ہو گئیں اور کئی دنوں کے بعد ایک جنگل میں ملی اس حادثے کے بعد یہ اپنی آنکھوں کی بنائی سے محروم ہو گئی تھی لیکن ناظرین اللہ جب انسان کو کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو ساتھ ہی کوئی ایکسٹرا خوبی بھی دے دیتا ہے ایسا ہی کچھ بابا وینگا کے ساتھ ہوا ان کی آنکھیں تو چلی گئیں لیکن اللہ نے ان کو وہ بصیرت دی جو آنکھوں والوں کو بھی نہیں ملتی بابا وینگا کی اپنے مقامی علاقے میں چھوٹی موٹی پیشگوئیاں اور ان کی صداقت مشہور ہونے لگی ان کی شہرت تب زیادہ ہوئی جب بابا وینگا نے جنگ عظیم دوئیم کے بارے میں پیشگوئی کی اور وہ سچ سا ود ہوئی اس کے بعد ان کی پیشگوئیوں کا سلسلہ چل نکلا دو ہزار ایک میں وائلڈ ریڈ سینٹر پر حملہ اور دو ہزار چار کا سونامی بھی انہی کی پیشگوئیاں تھی آئیے ناظرین ہم بابا وینگا کی مزید پیشگوئیوں پر بات کرتے ہیں یورپ پر مسلمانوں کا حملہ اس پیشگوئی کی مطابق مسلمان یورپ پر حملہ آور ہوں گے اور ان کی یہ خوف رک لڑائی ایک لمبے عرصے تک چلے گی اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی بابا وینگا کے مطابق شام سے مسلمانوں کی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے اسی طرح ان کی دوسری پیشگوئی چینہ سے متعلق ہے کہ امریکہ کی معیشت کی اتباہ حالی کے بعد سن 2018 میں چائنہ کی معیشت اس کو سپر پاور بنا دے گی ناظرین آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف نے بھی چائنہ کی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جلد ہی چائنہ ایک سپر پاور ملک ہوگا امریکی صدر اوبامہ کے بارے میں پیشگوئی امریکی صدر کے بارے میں بابا وینگا کی پیشگوئی بہت مقبول ہوئی ان کے مطابق امریکہ کا چوالیسوہ صدر افریقی نسل کا ہوگا اور اس کے بعد افریقی نسل کے لیے اس منصب کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اس صدر کے بعد یعنی 2016 میں جو صدر آئے گا وہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگا امریکہ کی معیشت تباہ حالی کے دہانے پر پہنچ جائے گی شمالی اور جنوبی ریاستوں میں دوریاں بڑھ جائیں گی اور پھر سیول وار کا آغاز ہوگا ناظرین اس پیشگوئی کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں امریکہ کی کچھ ریاستوں میں کشیدگی بڑھ چکی ہے اور موجودہ امریکی صدر ڈولر ٹرم کے خلاف مختلف ریاستوں میں مہاد ارائیوں کا آغاز ہو چکا ہے ستارہ زہرہ سے متعلق بابا وینگا کی پیشگوئی کے مطابق انسان ستارہ زہرہ کی طرف سفر کرے گا اور وہاں پر انسانی بستیاں آباد کرنے کی کوشش کرے گا عالم اسلام کا دارالحکومت خواتین حضرات اس پیشگوئی کے مطابق مسلمان یورپ کو مکمل طور پر کمزور کر دیں گے اور روم دو ہزار تین تالیس میں عالم اسلام کا دارالخلافہ بن جائے گا امریکہ پھر سے اپنی توانائیاں بحال کرے گا اور مسلمانوں کے دارالحکومت یعنی روم پر حملہ کرے گا بابا وینگا نے اس حملے میں امریکی کامیابی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا انڈ آف ورڈ دنیا کے خاتمے کے بارے میں بابا وینگا نے پیشگوئی کرتے ہوئے کوئی تاریخ تو نہیں بتائی لیکن صرف اتنا ہی کہا کہ دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے جو کسی وقت بھی اس میں گر کر تباہ ہو سکتی ہے خواتین و حضرات اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غائب کا علم صرف رب قائنات کے پاس ہے اور پیشگوئیاں صرف حالات و واقعات دیکھ کر کی جاتی ہیں جو بعض اوقات غلط بھی ہو سکتی ہیں اور بعض اوقات سچ بھی انسان بھی کتنا عجیب ہے اپنے موجودہ وقت میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنے مستقبل میں اپنے ماضی پہ روتا رہتا ہے اور آج ہم سب اپنے آنے والے وقت کو جاننے کے لئے خوشمند رہتے ہیں لیکن یہ ہم بھول گئے ہیں کہ آج ہم جو بھوئیں گے وہی ہم کل کٹیں گے سو ناظرین اپنا آج بہتر کریں آپ کا مستقبل خود بہ خود بہتر ہو جائے گا اللہ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردوں نوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیارہ کیے گا اللہ حافظ